اسلام علیکم میں ہوں روحیل انتخاب اور ہمارا یہ پروگرام کاؤنسلنگ ویت روحیل انتخاب آپ کے سامنے خاضر ہے اور اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کاؤنسلنگ میں کون سے ایسے ٹاپکس کو رکھیں جو سوڈنٹس کے لیے انڈسٹری کے لیے سودمن ثابت ہوں لہذا آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے 20-25 سال کا ان کا تجربہ ہے ایڈوکیشن سیکٹر کا انہوں نے مختلف ریفارمز دیکھیں اور اب ہم ان سے بات کریں گے کہ رائیٹ ناو آفٹر کوویٹ نائنٹین ایڈوکیشن سیکٹر میں کس طرح کی ریفارمز کی اشت ضرورت ہے ریکوائرمنٹ ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے پروگرام میں انڈوائٹ کیا ہے آیاز رفیق صاحب کو جو کہ ایڈوکیشنلسٹ ہے آیاز صاحب آپ کو ویلکم کریں گے کیسے ہیں بلکل ٹھیک تھا تینکیو روحیل بلانے کا بہت بہت شکریہ آپ کا آیاز صاحب کوویٹ نائنٹین کے بعد ہم نے ہر انڈسٹری کو بڑا ڈیفرن طریقے سے موو ہوتے ہوئے دیکھا کچھ انڈسٹری کو ہم نے بند ہوتے ہوئے دیکھا نئی جاپس کریٹ ہوتے ہوئے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے چیزیں آگے بہت رہی ہیں ایڈوکیشن سیکٹر کی سیچویشن پر ہم بات کریں گے ہم سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں یا مارکی کی ریکوائیمنٹ ہے کیا ہمیں اب ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں دیکھیں کوویٹ سے پہلے بہت ساری یونیورسٹیز ایڈوکیشن سیکٹر سکول سب کا یہ خیال تھا کہ ایک چیز جس کو وہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ تھا آن لائن لرننگ اور ان کا دوسرا جو ایک ایریا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم آف شوٹ پروگرامز چلائیں گے دوسری جگہوں کے اوپر اور لیکچرز وہ ایک جگہ پہ ہوں گے اور بچے دوسری جگہ پہ پڑھ لیں گے سو ہر ایک نے تھوڑا تھوڑا سیٹ اپ کیا ہوا تھا جب کوویٹ آیا مارچ دوہزار بیس کے اندر تو آل آف آسدن جب ساری یونیورسٹیز اور ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو اس آن لائن سسٹم پہ شیفٹ ہونا پڑا تو اس کے بعد ان کو سمجھ ہی آیا کہ جو پروپریشنز ہم نے کی بھی تھی وہ انہف نہیں تھی بڑی بڑی یونیورسٹیز کو پروپلمز آنا شروع ہوئے اور ایک طریقے سے یہ بہت اچھی بات تھی میں تو کرونا کو کہتا ہوں کہ جہاں یہ پروپلماتک ہے وہاں ایک طریقے سے یہ فائدہ ہوئے وہاں ایک جو ہے ایک ان لائن لینک جو ہے ہماری یونیورسٹیز، کالجز، سکولز کے اندر اچانک سے تین ٹائمز ایڈوانس ہوئی ہے جو کام ہم اپنے پروفیسرز اور ٹیچرز سے دس سال میں نہیں کروا سکتے تھے وہ ہم نے ان چھ مہینوں میں کروا لیا تھا اور ہر آدمی ٹیک سیوی جس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا تھا جو نہیں بھی ہونا چاہ رہا تھا وہ زبردستی ہو سکا تھا تو ایک طریقے سے تو اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ you have now become tech savvy اور second یہ کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ کی چیزیں کم تھیں online education کے لیے وہ ہر university نے بھی لے لی ہے گرینج کا اگر میں بولوں تو انہوں نے اپنے سارے پروگرامز جو ہیں وہ online چلانا شروع کر دی ہیں سو ایک طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو advance کر دی ہے now while keeping that in mind ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ سب کرنے کے بعد اب آگے کیا کرنا ہے اور ایک چیز جو صاف نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی lectures اور جتنے بھی آپ کی teacher teaching ہے university level پہ وہ digital ہو جائے گی اور digital ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ offshoot پروگرامز بھی چلا سکیں گے آپ نے ساری چیزیں safe کر لی یہاں تک کہ آپ نے اپنا کوئی tv channel لے لیا یا اپنا ایک offline channel لے لیا اور اس کے اوپر آپ باقاعدہ اپنا ایک ڈگری پروگرام رن کر سکتے ہیں آپ اپنے technical میں اگر میں میڈیا کی طرف آجا ہوں تو آپ اپنے جو lectures ہیں وہ safe کر لیا آپ نے اور بعد میں آپ نے ان کا ایک certification چلا دیا کہ چھ مہینے کا course ہے آپ گھر بیٹھ کے بھی وہ کر سکتے ہیں exams کے لیے آپ کو آنا پڑے گا خیالی so yes we have a lot of advancement that is happening آیا صاحب بہت اچھی آپ نے یہ بات کی کہ اب چیزیں ساری جہاں وہ ڈیجیٹل ہو رہی ہیں اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ ابھی ہمیں ہم اپنے curriculum کو دیکھیں ہمیں ڈگری پروگرامز کو دیکھیں ہم بی بی کی بات کریں ہم بی ایس میس کام کی بات کریں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی بات کریں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بار course revise ہونے کی اب ضرورت آ گئی ہے اب ہمیں وہ course ڈالنے پڑیں گے لازمی ان کو رکھنا پڑے گا کہ اب وہ ہمیں requirement ہے اس کوویٹ نائنٹین کے بات virtual online courses کے حوالے سے بہت سارے آپ کے دماغ میں سبجیکٹس آ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو فوراں implement کرانے کی ضرورت ہے اگر ہمیں in market رہنا ہے اگر ہمیں اپنے بچوں کو future کے لحاظ سے groom کرنا ہے تو یہ سارے جتنے آپ چیزیں بول رہے ہیں these are a must a compulsory for all universities یہ نہیں کہ میں اگر خالی بزنس کرا رہا ہوں تو میں یہ digital اور technical courses چھوڑ دوں I think جیسے ایک course ہوتا تھا ہم سب نے پڑھا ہوگا introduction to computers جو بیچلرز کے اندر سب پڑھاتے ہیں اب آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک دو ڈیجیٹل اور digitalization کے courses بھی ڈالنے پڑھیں گے تاکہ آپ کا جو بچہ ہے جب وہ نکلے تو وہ ایک تو اپنی learning کے لیے وہ چیزیں سیکھے and second اس کی اپنی ایک grooming ہو جائے so you are absolutely right یہ revision کی بہت سخت ضرورت ہے and the sooner it is done the better it is because یہ ایک بیماری نے ہماری آنکھیں کھول دی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہمیں زبرجستی کرنا پڑھ رہی ہے so it is better کہ ہم پہلے سے prepare ہو جائیں کہ آئندہ کبھی سال دو سال تین سال بعد ایسا کوئی ڈیزاسٹر آئے so we are better equipped ایک چیز اور ہم نے دیکھی covid سے پہلے آیا صاحب کے جو advertising تھی وہ بڑی change ہو گئی industry پوری change ہو گئی ہے پہلے کروڑوں کے budgets پہ tvc's بنتے تھے دو دو تین تین منٹس کے آپ advertising والوں نے بھی shift کیا پہلے تو وہ acceptance نہیں ہو رہی تھی کہ کیوں ہو رہا ہے لیکن پھر جب youtube کا ad اس کو success ملنے لگی وہاں پر business generator نہیں لگا اب وہی دو منٹ کا tvc جو آپ اپنے تیلیویجن پہ دیکھ رہتے ہیں وہ youtube پہ صرف کام کی بات چھے سیکنڈ میں ہو رہی ہے تو اس طرح سے ہم نے shift دیکھا billboards کی market کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا تو do you think کہ اس کے بعد بھی ہم advertising کی اگر میں بات کروں میڈیا کی بات کروں marketing کی بات کروں سارا سب کچھ بزنس کیونکہ یہی چل رہا ہے اگر میں youtube یا social platforms کی بات کروں digital platforms کی بات کروں تو ہم نے اس کو بھی shift ہوتے ہوئے دیکھا بالکل shift آ گیا ہے اور یہ shift اور change جائے گا بکوز آپ زیادہ social media کی طرف move on ہوں گے so you need to add social media into your regular teaching areas چاہے آپ banking کر رہے ہو چاہے آپ marketing کر رہے ہو چاہے آپ media کر رہے ہو ان سب کے اندر you will have to bring these educational elements into it چاہے کوئی teacher ہو کوئی بی ایڈ بھی کر رہا ہو اس کو بھی اب یہ آنا چاہیے کہ digitally میں کیسے inclined ہوں اور digital کی طرف میں کیسے جاؤں so یہ ساری چیزیں تو آپ یہ سمجھ لیں ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں پلس جو آپ نے advertising change کی بات کی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پورا paradigm shift آ گیا ہے ہمارے پاس in advertising اسی طریقے سے education کے اندر paradigm shift آ گیا ہے وہ university کے teachers جو بہت اچھے teachers تھے ان کو جنہوں نے آج تک کبھی online softwares use نہیں کیے تھے ان کو اب وہ زبردستی خندے پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ایک چو اس میں gap دیکھا ہے وہ gap آیا ہی اس وجہ سے کہ جو faculty تھی اور جو students تھے انہوں نے کبھی ایسے online چیزیں کی نہیں تھی کیوں کہ کی نہیں تھی تو یہ پہلی دفعہ میں ان کو بہت مسلے مسائل آئے کبھی اس طریقے سے انہوں نے online material prepare ہی نہیں کیا تھا پہلے تو فیکلٹی آتا تھا وہ بورٹ بے لکھتا تھا اور شروع ہوجاتا تھا اب وہ بورٹ بے نہیں لکھ سکتا تو وہ پہلے پہلے کھ سکتا بہت سکتا ہے اس سے کام ضرور بڑھائے بہت سکتا ہے وہ جب ہمیں جب ہم سکتا ہے ایل صاحب ایک جو بھی ہو گئی اب ہم سکتا ہے وہ کئیے بہت سکتا ہے کراچی میں ہیدر آباد تو دو گھنٹے میں اپنی گاری کو از کارہ آیا اور اس پر دو ہم سکتا ہے اچھا دوسری بات میں چاہ رہا تھا ہم اپ سے کہ ہم بات کر رہے ہیں ان میں میں سٹوڈنٹ کو تھوڑا سا پرابلم ہے وہ کہتا ہے کہ فیس تو فیس انٹریکشن ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے سٹوڈنٹ کی موٹیویشن پوائنٹ آف یو سے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا پروگرامز مرتب کرنے چاہیے کیون سی ایسی انگیجمنٹس ہیں جن پر کام کرنا چاہیے تاکہ سٹوڈنٹ انگیج رہے ورچولی ہم کچھ ایسا کیا کر سکتے ہیں Online میں پچھلی جو ڈیرڈ سال کا میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس اور ایک جگہ کہ نہیں بہت ساری جگہوں کو ہے میں اس بات سے 100% اگری کرتا ہوں آپ خالی online پروگرام نہیں چلا سکتے you need to have that student interaction چاہے وہ university level پہ ہو, college level پہ ہو, school level پہ ہو وہ بہت difficult ہو جاتا ہے so you will have to have a hybrid or a mixed system that needs to be present جہاں پہ آپ student کو lectures بھی کرائیں and probably ہفتے میں ایک دن یا دو دن آپ بلالیں and you have some kind of activity with them ایک چیز ہی ہو سکتی ہے second جو assignments وغیرہ ہوتے ہیں اس کی submission کے لیے یا کوئی discussion کے لیے یا research work کے لیے ان کو کوئی practical activities دیں تاکہ وہ بہار نکلیں اور پھر وہ کر کے آپ کو کچھ analyzes بتائیں تو وہاں پہ شاید student motivation بہت اچھی بات آپ کریں یعنی کہ آپ اپنی course outline میں اگر 14 sessions مرتب کر رہے ہیں design کر رہے ہیں ان 14 میں سے آپ نے 10 جو ہے وہ اپنا online رکھا 4 sessions آپ نے practically جو ہے وہ بہار کے رکھ دیے اور اگر چاہے آپ کا میڈیا کے courses نہ بھی ہوں تو یہ corporate میں بھی آپ implement کر سکتے ہیں یا صاحب اگر بی بی کی ہم بات کریں بلکل آپ کر سکتے ہیں میرے خیال میں کوئی ایسا course نہیں ہے میں نے تقریباً پندرہ سال سے زیادہ پڑھایا ہے اور میں نہیں کہ کوئی ایسا course نہیں تھا جس میں میں نے practical element ایڈ نہیں کروایا ہو ایکنومکس ہو جائے انگلیش ہو جائے مارکٹنگ ہو جائے بزنس ڈیویلپنٹ ہو جائے کوئی بھی course ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس میں practical element یا case studies نہیں لاسکتے ہیں تو دیکھت اس آلویس پوسیبلی آخری بات کے globalization کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم مزید بہتری کی جانے باگے بڑھیں یا ہم اگر پاکستان کی بات کریں اپنی institutions کی بات کریں ہمارے پاس ابھی کیا vacuum ہے دیکھیں ہمیں جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے both teaching یعنی faculty side اور ہماری student جو learning side دونوں نے gain کیا ہے they have gained in one way or another that they have وہ جو vacuum تھا کہ جی digital کیسے ہوتا ہے کیسے access ہوگا وہ دونوں نے سیکھ لیا ہے اور اس کو so اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ بہت ساری جو online resources نہ ہمارے students use کرتے تھے نہ ہمارے بچے use کرتے تھے اب وہ دونوں کو access کر سکتے ہیں internationally and وہ اپنا کام بھی internationally دکھا سکتے ہیں جو کہ نہیں ہو رہا تھا پہلے آپ بہت اچھی اچھی researches کرتے ہیں آپ بہت اچھا اچھا کام کرتے ہیں آپ اس کو internationally promote نہیں کر رہے تھے اب جب آپ کو سمجھ میں آگئی ہے کہ باقی دنیا میں کیسے ہو رہا ہے so you are you can you also have that opportunity to showcase your things abroad ایک چیز ہے ایا صاحب آپ کی بات سے میں جوڑوں گا کہ دوسرے آپ ملک میں رہ کر اگر آپ کہیں job کر رہے ہیں اور آپ خواہش مرے پڑھنے کے تو آپ ایک ملک سے بیٹھ کے دوسرے ملک میں آرام سے online ڈگری لے سکتے ہیں آپ کو ویسے کی requirement بھی نہیں ہوگی this is the right time to get the degree of any particular institution thank you so much آیاز رفیق صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور اتنے زبردست ٹاپک پر ہم نے آپ سے بات کی آپ کو دوبارہ بھی تکلیف ہم دیں گے اسی طرح کی کانسلنگ سیشن آپ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اپنا بہت خیار لگیے گا ہم امید کرتے ہیں کہ کانسلنگ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا کچھ suggestions آپ بھینا چاہتے ہیں یا کچھ recommend کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں comment کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک پر discuss کریں اپنے پینلسٹ کے ساتھ یا گیس کے ساتھ اور آپ کی بہتر سے بہتر رہنمائی کر سکیں کانسلنگ کر سکیں اپنا بہت خیار لگیے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی